اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی آواز آج ہمیں کچھ میسیج ملے ہیں پہلے ایک سنتی ہیں باقی دیکھتے ہیں بارے جی اسلام علیکم مبارک سلام مبارک سلام بارے ابھی 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 یہ آپ کا ایک اپنا ٹلپ دیکھا جس میں وہ ایک لڑکی جو ہے وہ انتے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بارک سلام درکی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا ایک اپنا ٹلپ تھا وہ میں نے سنا کہ یہ بلکل خط ہے بہت سرسا پہلے میں کچھ دن کے لئے پاکستان دیا تھا تقریباً تین چاہ روز کے لئے تو وہاں سے کچھ جو سے ان کے ساتھ باٹی باٹی کے چکر تھا اللہ ہم ٹوک اور LDB کے درمیان میں ایک گیسٹ آل تھا جو ہر ٹوان میں تو وہاں پر کافی سارے لوگ جو تھے جاننے والے جو تھے کوئی NPA تھا کوئی کیا 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 ناظم بتھا ہے اس چکر کی نا یعنی کہ کچھا کرتا جو لوگ یا رفتہ بھی وہ تو وہاں پر میرا بھی ایک پاک ہوا مجھے کوئی کام کھا تو وہاں نے کہا آیا تجھے پاٹی باٹی دکھاتے ہو یہاں تجھے دکھائیں تو پاکستان میں کیا ہو رہے تو میں نے پاکستان چلا گیا میں نے وہاں پر رکھنا تھا راپسو تو سبا میں نے نکلنا تھا تو وہاں پر جس میں مچن جو بھی ہے لڑکیاں چڑکیاں کا سارا چکر ہونا شروع ہو گیا اور وہ جیسے کو جاڑا سا پوچھانا شروع ہو گیا تو وہاں پر بندہ بیٹھا تھا اس کا محنم بھی لوں گا وہ موسیٰ بھی نون تھا اور جب نیشنگ میں آیا تو اس نے کہا کہ بچپڑے میں میں رشتہ دیئے تھا میں پینسے اور بکریاں چوری کیا تو وہاں دیکھوارے میں نون لیڈ میں ہوں تو رو میں پر جمٹی رہی تو گیا تھی جمٹی رہی تو پتہ چلا کہ جی حمدہ شباہ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں میرے کانت تھوڑے سے کھڑے ہوئے میں نے اپنے دماغ کو گھم آیا میں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں تھا تو وہاں میں تھا تو وہی لیکن جس کام کے لئے میں وہاں گیا تھا مجھے اس کام سے دردت تھی لیکن وہ اس کے کام کے بدلے میں مجھے پتہ چلے دیا کہ مجھے جو ہے کیا اور یہ سسٹم ہے کیا ٹھیک ہے نا میں نفرت کرتا ہوں ایسے سسٹم سے جو کہنے کو جو لوگوں کی نظر میں بڑا شیف اور یہ اندر جو ہے وہ شافت نام کسی چیز نہیں ہے تو وہ جو خیر انکشاف یہ ہوا کہ وہ جو گیسٹ ہوتا نا وہ وہاں پہ جو بھی لڑکیاں کا کوئی چکر وقت تھا اس میں ہمزہ سکری انوال تھا اور مین مہور کے اوپر جتنے بھی گیسٹ ہوتا ہیں یا لہور کے جتنے بھی گیسٹ ہوتا ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی لڑکی کا کسیل کو سکا وہاں سپلائی ہوتی تھی تو اس کی اشیر باد حمزہ شباب شباب کی اوپری ہوتی تھی ککڑی حمزہ ککڑی جی تھی اشیر باد اس کی پلیس والا جو ہوتوں یہ سب کچھ اس کی اندر میں کام کرتے تھے تو خیر جب مجھے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے تو میں نے جناب اپنے دوست کو کار میں بولا ملتا ہے اس آدمی کو فسند نہیں کرتا میں تو بس آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ آ گیا تو میں بس اب بنے کرتا ہوں تو خیر میں وہاں نکل گیا اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ جو گینگ ہیں یہ نوازشریف گینگ یہ لڑکیاں سپلائی ہی کرتے ہیں اندر ساتھے اور پھلٹسٹ ہی کرتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھینجز میں میسج جو دیئے تھے اس میں میں نے آپ کو خوبصہ آ دیا تھا کہ آرمی کے جو کتے دھتے لوگ ہیں نیلی میں جو کتے دھتے لوگ ہیں یہ سارے بیویاں ایک دوسروں کی بینیں اور ایک دوسروں کی بیویاں پرسند کر کے استعمال کرتے ہیں اور پھر ترکی بھی اسی صورت میں ملتی ہے اپنے جونئر کو جو سینئر دیتے ہیں اپنے جونئر کو تو اس کی وایس یا اس کی ماں یا اس کی بیان وہ دے کے تو اس کو پھر بلاڑے تو پھر اس کو ترکی دیتے ہیں اور آج کو پڑا استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے اور اگر آپ یہ میرا محصر اونئر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے گا مجھے اس کا پوری درمی ہے کیونکہ یہ ایک جہاد ہے اور یہ کا حق ہے یہ ایب جو ہی نہیں ہے ایک حقیقت ہے اور یہ ٹو ہے کہ ہمیں پاک صاف لوگ چاہیے جس طرح حضرت امام نے حتل انکار کر دیا تھا کہ نہیں میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی یزید اس چیز کا حق دار ہے کہ وہ حکومت کر سکے ٹھیک ہے نا یہ عمران صاحب ایک جہاد کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں اور یہ میں پوری قوم کو میں سے دینا چاہتا ہوں پاکستان کی پوری پبلک قوام کو دینا چاہتا ہوں کہ اب اس حیثہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اب آپ نے ایک پہنسا راستہ کو بنا ہے کیونکہ پاکستان کا پاکستان کے سارے اداریں جو ہیں وہ تشباہ چیز کے ساتھ ہیں کیونکہ دب حرام کھون ہیں حرام کھاتی ہیں حرام کھاتی ہیں اور ان کو بندہ ایسا ہن چاہیے ٹوئیٹی حرام کی کمائی بندہ ہے ٹھیک ہوگے شکریہ بہتا ہے یہ بڑا اہم میسج ہے اس چیز کا کئی لوگوں نے پہلے بھی مجھے بھیجا تھا آپ لوگوں کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ جو غریب ہے اس کو تو بچارے کو کھانا نہیں مل رہا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کس طرح نوکریاں ملتی ہیں کیا طریقہ واردات ہے یہ سب لوگ ان کو کیا ضرورت ہے جوٹ بولنے کی یہ لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں پاکستان میں بھی رہتے ہیں صرف جو عوام کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا وہ اتارنے کی کوشش کی جاری ہے سبسکرائب کریں چھوڑے لیں ہمارسان